موسیقی شیف سیرہ اجار نے بس ٹینڈ کے نجدیک سیلو ہوتل میں کی ایک میٹنگ اس میٹنگ میں راشترے پنجاب جلہ ایم شہری باڈی کے پددکاری شامل ہوئے اس میٹنگ میں وشیش روپ سے پارٹی پرمک سنیل چودری نے کہا کہ پنجاب ایم امریسر جلے کی شانتی برقرار رکھتے ہوئے چھے جون 1984 کو شہید ہوئے ہندو سکھ لوگوں کو سمرپت شانتی میں ہیون یگ تیتھی پانچ جون کو ستھان ڈریم سٹی چبار روڈ میں ہوگا وشیش روپ سے اس میٹنگ میں راشتری مہا سچیب ورن جیت نے کہا کہ پنجاب راجے کی شانتی کو برقرار رکھیں گے وہاں پرشاشن کو کسی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دیا جائے گا اس میٹنگ میں پنجاب پرمک سورج پرکاش پنجاب چیئرمن گنیش کمار ہیپی پنجاب سیکٹری بلدیو سنگھ سونو شہری پرمک منو شرما ساتھ پال سنگھ ستہ و باک کی پارٹی کے سبھی پدیدکاری شامل تھے پنجاب کے ہندو مندروں کی سرکشہ پختہ کی جائے شیف سینہ اجاد کے راشتر پرمک سنیل چودری نے پنجاب سرکار وارس سرکار سے مانگ کی شیف سینہ اجاد اور لو میں راشتر پرمک سنیل چودری آج پنجاب بوڑی اور جرہ بوڑی دے نال اور راشتر پرمک سنیل چودری آج پنجاب بوڑی اور جرہ بوڑی دے نال اور راشتر بوڑی دے نال اس چیتے ویچار کیتا گیا کہ چھے جون دا جڑا ہی کلوکارا اپنے سکھ سمدائے دے لوگ مناندے نے جڑا کی شریح حرمندر صاحب دے اندر شریح اکال تخت دے دوارہ منانیا جندہ ہے او اپنے صرف ایک سکھ سمدائے دے جلے لوگ شہید ہوئے نے اندر مناندے نے اسی پچھلے اٹھارہ سال دوں ایک شیف سرنا ایاد نے ایک اپرالے اس سمیتے کیتا سی جڑا کی آج بھی اسی اس نو برکرا رکھیا ہے اسی جڑے کی ہندو سکھ اور پنجاب مینٹری آرمی دے جڑے جوان شہید ہوئے سی اسی اونا دی یاد دے ویچ ایک شہیدی سمارو دائی ایوجن کر دے ہیں اور ایک شانتی حمنی اگر رکھیا جاندہ ہے جڑا کی ہر ورش پنجاب چیئرمین گنیش کمار ہیپی اور پنجاب پرموخ سوری پرکاہ جی دے ادھاکشتہ دے ویچ ہوندہ ہے اور ساڑھے شہری پرموخ منو ورمہ جی دے نیوارستان تے ڈریم سیڈی دے ویچ کیتا جاندہ ہے اس بار پانج جون دن اتوار سویرے دسوے تو لے کے دو ویے تک ساڑھا ایک کاریا کرم چلے گا جس دے ویچ کی کشانتی حمن جگ کیتا جائے گا اور لنگر دیوی وستہ بھی ہوئے گی اسی پرشاشر نو اور مجودہ سرکار نو اپنے لو اور اپنے وہر ورکر اللو ہر عودے دار اللو میں اچھواشن دن نا کہ ساڑھا کاریا کرم جی ڈا اندھاو ہے نا وہ بلکل ہی شانتی پورک اندھاو ہے تے اس بار بھی بلکل شانتی پورک ہوئے گا اور جی ڈے سگھٹھن نے کس طریقے دا پروگرام کردے نے سانو او دے نال کسے طریقے دا بھی کوئی لیند دین نی شیو سے نا جات ہمیشہ ہی پنجاب دے ویچ شانتی دا محول بنائی رکھندہ اوپر آلے کردی ہے امری سر جلے دے ویچ گرو نگری ہے ساڑھا مین تیرستان ایتھے نے شرید رگانہ مندر ہے اپنے ماتا لال دے وی جیدہ مندر ہے ہور بھی ساڑھے ہندوستان ایتھے بہت اگنے ساڑھے ہی شیف سے نا اجاد دی نگا دے ویچے چاہے ہو گردوارا ہوئے چاہے ہو مندی روئے ساڑھے آسے اونا دی ایک آدھر کرن دی جیڑی سم مانیتا نا او ایک برابر ہے میرا اس بارے بڑا ویچار مت کی میرے مان دے ویچے دیماغ جی کمدہ پہ آسی بڑے دن تو سوال کیتا بہت میر بانی سینٹر گورنمنٹ دے نال میری یہ نراجگی ہے ایک ہندو تو ہوندے ایک ہندوستانی ہوندے نراجگی ہے کہ پنجاب دے ویچے جیڑے ہندو مندر نے اونا دی پکھتا شرکشا دی انتیام کوئی نیگ ہے اس چیز نو مدینجے رکھ دے ہوئے جو ماں کالکا دے مندر پٹیالا دے ویچے در گھٹنا ہوئی او کسی ہور مندر دے ویچے نہ ہوئے اس چیز دہ ویچار سیکھ سے گھٹنا نہ بھی کرنا چاہیدہ ہوئے ہندو سے گھٹنا نہ بھی کرنا چاہیدہ ہوئے میں ایک پکشدی گل نہیں کردہ گلتی چاہ سے کسے دی بھی ہوئے پر ترم ستان کوئی بھی ہوئے چاہے ہو گردوارہ ہوئے چاہے ہو ہندو مندر ہوئے باقی اس چیز دی نراجگی میری بلکل صدی تے صاف ہے پردان منتری نالوی ہے سینٹر گورنمنٹ نالوی ہے باقی ساریاں جنیاں شٹیٹ ڈام ہیں اُتھے جا کے دیکھو کہ تُسی مطلب کی پکتا انتجام سیکیورٹی دا ہر چی دا انتجام ہے ایک پنجاب دے ہندو نو تے پنجاب دے ہندو مندرہ نو کیوں نکاریا جاندہ ہے کیوں انہ نو سائٹ دے رکھیا جاندہ ہے کی اسی ہندوستان دے ناغرک نی کی اسی ہندو سمودائی دے حصے نی کی اسی ہندو سمودائی دے نال کام نہیں کر دے کی اسی ہندو سمودائی دے جو رن نیتیاں ہیں جو اسورہ ہی ہو دے مطابق نہیں چل دے بلکل چل دے ہیں آج جڑا پنجاب دا ہندو ہے نا اوہ سارے ہی سمائی دے ہندوان دے نالو وقت کھلوندہ کیونکہ اے دیش دل دے اندر دل نہیں گا ایک شیر ہے گا ہندوستان دی رائی نیتی دے بیچ شیو سنا نو جگا شیو سنا دی اہمیت صرف مہاراشتے پنجاب دے بچ کیوں گئی ہے کارن ہے ایک مراتھی جڑا ہوئے اوہ قوم دے پچھے مردہ ہے ایک پنجابی جڑا ہوئے نا اوہ دے دیماغ تے دل دے بیچے شیر وسدہ سنگ وسدہ ہے اس کر کے ہر پنجابی دے نال چاہے وہ ہندو ہوئے چاہے مجوی ہوئے چاہے سیکھ ہوئے چاہے کسی بھی سمودائی دے نال تلوکات رکھدہ ہے اوہ دے نال سنگ لگدہ ہے سنگ دا مطلب تیس سمجھ دے جے یہ دیش نال پیار کردہ ہے یہ قوم نال پیار کردہ ہے یہ سماج دے نال پیار کردہ ہے جنی دیا جنی بھاونا ایک ہندو دے دل دے ایک سکھ دے دل دے بچے گیا نا پورے شٹیٹ دے بچے کمکے بیکھ لو تو کتے نہیں کی میسی کی تو کنگ لگتے ہیں میسیج یہی ہے کہ تیب مطلب کی مین طورتیں جڑے کی شرارتی تتو اگے نے وہ اس ہندو سکھ ایکتا نو کھنڈی تنا کرن اس نو دوے قومانو نقصان پچاندی کوشش نا کرن پلاس کہ سکھ سمودائے جڑا کہ شیرک اکال تک تے انہوں دا شہیدی سے ماروں مناندہ ہے سانو کوئی اپتی نہیں